السلام علیکم وَلَيْكُمْ سَلَامُ وَلَيْكُمْ سَلَامُ وَلَيْكُمْ اللہ آپ کو سلام کریں آواز آرہی ہے جناب اللہ آپ کو عزت ٹیک ہے آپ کیا کریں دوبارہ سے شروع کریں جہاں سے مرضی آپ شروع کریں بھائی جہاں سے مرضی شروع کریں اللہ خیر اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يخده الله فلا مظلل ومن يظلل فلا هادي ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شريك ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ وعنی المؤمنین اذی بایعونک تحت الشجرات فعلم ما بی قلوبی فانزل السکینة علیهم وعثابهم حسن قریبا حضرت دیوالا گفتگو چل رہی تھی آپ کا گزشتہ منہ ترحیمی جوہے کچھ اترازات تھی میں بی جی جوابات دینے لگا تو پتہ نہیں ہے اپنے کار دیا تا یا خود کٹ گیا تا کیا ہوا تھا اوہ بھائی میں نے نہیں کٹا میں نے نہیں کٹا یقین کرو مولی صاحب خود کٹ گیا ہوگا حضرت آپ کا ایک اتراز یہ تھا کہ آیت یہ جو بیتر زوان ہے آپ کا یہ اتراز تھا کہ بیاد کرنے والے لوگ سارے مؤمن نہیں تھے یہ جواب تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ تقریبا پورا کیا تمہیں لیکن دوبارہ کر رہا ہوں چلو میں ٹائمر لگا دوں میں آپ کا میں اپنا موقف سمجھا دوں کیونکہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں میرا موقف میرا موقف اللہ تعالیٰ راضی ہے مؤمنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے دے درخت کی نیچے فَعَلِمَ مَا فِي قُولُوبِمْ فَسْ اللہ کو علم تا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے فَعَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تو پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا وَعَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ نے ان کو فتح قریب عطا کیا اس آیت کے مطالق عرض یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ جن لوگوں نے جن جن نے بھی آپ سے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کیا کیونکہ کچھ مومنتیں بیعت کیا کچھ مومنتیں جو وہاں پہ نہیں ہیں دور جگہ پہ ان مؤمنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کیا ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ یہ نہیں کر رہا کہ سب جنہوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے جن مؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا اللہ ان سے راضی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہاں پہ کچھ لوگوں نے بیعت کیا جو مومن نہیں ہیں آیا ان کا ذکر نہیں کر رہا آیا میں وہ مذکور نہیں ہیں آیا میں جو مذکور ہیں وہ مؤمنین ہیں جنہوں نے بیعت کیا اگر غیر مومن نے بیعت کیا ہے یہ کوئی محال نہیں ہے کوئی وہاں پر ایسا شخص تھا مخلص نہیں ہے مومن نہیں ہے اس کے دل میں نفاق ہے اس نے اگر بیعت کیا یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے اس کو شامل نہیں ہوتا جی سار میں سمجھ گیا ہوں حضرت آپ کا موقف یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں پھر آپ کیسے ہیں تائمر لگا لیا لگا دیا حضرت آپ کا یہی موقف ہے کہ مبایعین کے دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو مومن نہیں ہے ایک وہ ہے جو مومن ہے بیعت کرنے والے آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اماندار نہیں ہیں یہ فرماتے ہیں نا آیا نے منافقین کا ذکر نہیں ہے آپ نہیں کہنا کہ آیا میں مبایعین کے دو قسمیں ہیں آیا میں غیر مومن کا ذکر نہیں ہے اس آیا میں آپ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ سارے بیعت کرنے والے مسلمان نہیں ہیں اب میرے تائمر آپ نے لگایا ہے اور بات خارجی ہو رہا ہے اوکی آپ دوبارہ دوبارہ لگاتے ہیں بسم اللہ دوبارہ لے لو ٹائم ہوں کیونکہ جوابات وہ ہے آپ بات کرو جنب آپ بات کرو حضرت آپ فرماتے ہیں کہ مبایعین یعنی جو بیعت کرنے والے وہ سب مومن نہیں ہیں کیونکہ بیعت توا پر موجود سب لوگوں نے کیا ہے لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے مومن نہیں ہیں نا ان میں سے بعض مقلصے بعض مومن غیر مقلصے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نا تو یہ بار اسی طریقے سے ثابت ہوگا حضرت جی کہ آیت کریمہ پھر یہ اس طرح ہونا چاہیے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُبَاعِعِينَ الَّذِينَ آمَنُوا حضرتا پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہے جو مومن ہیں ٹھیک ہے حالانکہ آیت دیکھو توڑا سا بھی سنو سنو بھی آیت کریمہ میں مؤمنین مظروف ہے اور عیدی و بائعون کا ظرف ہے دیکھو اگر مومنین مطلب ہوتا یہ ظرف ساتھ میں نہ ہوتا تو ہر ایک مومن کو یہ شامل ہوتا ادھر دیکھو یہاں پر تقسیم ہوا ہے رجلن فید مضاف مضافن اللہ مضاف مضافن اللہ حضرت توڑا سنے رجلن اگر بولے تو کوئی بھی رجل مراد ہو سکتا ہے لیکن رجلن فیددار جب بولے اب رجل کی ایک قسم تقسیم ہو گئی یہ مقید ہو گیا تو رجل تقسیم ہو گیا مقسیم ہو گیا یہ ایک وہ جو دار میں ایک جو دار کے عبار ہے یہ اسی طریقے سے یہ آیت ہے حضرت المؤمنین اید یبایعون کا یہ ظرف کے ساتھ مقید ہے تو مؤمنین کے دو قسمیں ہو گئے ایک ہوئے جنہوں نے بیعت کیا ہے یعنی یہ وہاں موجود ہیں یعنی ان کے ان پر تو ہمارا آپ کے اجماعی کی بیعت سامنے کیا ہے ایک ہوئے جنہوں نے بیعت نہیں کیا یعنی جو مدینہ منورہ میں یہاں ہیں ٹھیک ہے حضرت حضرت جب یہ ہو گیا تو سارے کے سارے مبایعین مؤمن ثابت ہو گئے الحمدللہ حضرت سارے مبایعین مؤمن ثابت ہو گئے اس قائدے میں حضرت والا آپ قائدے قواعد کو سمجھ لو اچھا نہیں لگتے بار بار کیلو آپ قواعد کو سمجھ لو آپ نے کہا پر پڑھ رہے اب سمجھ گئے نا مضرورت مقید ہوتا ہے یہ تقسیم ہوا آئے آگے دو قسموں کے طرح مؤمن مبایع مؤمن غیر مبایع سیئے آپ جو وہاں پر دیاکے وہ سارے مؤمن ثابت ہو گئے بھی اتنا تقسیم نئی ثابت ہو برحال الحمدللہ جو لوگ اگر آپ کے پاس بھی اسے لوگیں جو قواعد سمجھتے طلابہ کرام وہ سب سمجھ گئے دوسری بات حضرت آپ نے ایک دوسرا اشکال کیا تھا دوسرا اعتراض آپ نے کیا تھا حضرت والا کہ اہل تشیع عراویوں کو بیٹ سے ہٹا دیں تو اہل سنت کا سنت ختم ہو جائے گا حدیث نے بچے گا حضرت میں نے آپ کو کہا تو یہ مناظرہ کن کن کا ہے اہل تشیع اہل سنت کا ہے نا ایک کو ابھی مجھ سے پہلے اس علامہ صاحب کو مولانا صاحب کوف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتابیں میرے خلاف حجت نہیں صحیح ہے تو اسی طریقے سے اہل تشیع راویوں کی روایت بھی میرے خلاف حجت نہیں اس مناظرے میں اس بات میں ٹھیک ہے یہ دوسرا جواب ہوگی آپ کا یہ کئی مرتبہ دے چکا اب بار بار دور آتے ہوں حضرت والا آپ کا ایک تیسرا اعتراض تھا وہ اعتراض آپ بات کریں آپ بات کریں آرہے آواز نا آرہی آرہی آپ تس آرہے ہیں ہلو جی جی آپ آواز آرہی آپ بات کریں بسم اللہ کریں ٹھیک ہے حضرت جی تیسرا اعتراض آپ کا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا ہے اور وہ فرماتے کہ یہ اعتراض آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے حضرت اور دوسرے تیر آپ کہتے ہیں کہ وہ شک کس چیز میں ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا اگلا قول نقل کرتے ہو جو فرماتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے سچا نبی نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو شک نبوت میں ہوا تھا یہ بات آپ کا یہ استدلال حضرت والا اس کا جواب سننو میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت جی آپ جو ہے اس رفع الفاظ کے لغوی معانی جانتے ہیں بس اور لفظی معانی کہ شک شک کو کہتے ہیں اردو میں بھی شک شک کو کہتے ہیں عربی میں بھی کہتے ہیں بہتوں میں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی قواعد کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یہ آپ پہلے سیکھ لیں کسی مدرسے میں پڑھ لیں پھر آپ یہ اعتراضات تو آپ سے خود و خود ختم ہو جائے گی یہ دیکھ لیں حضرت والا شک جو ہے شک ایک فی شی یعنی فی ذات شی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فی کیفیت شی حضرت والا کیفیت شی کے اندر شک کرنا ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے آپ نے اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ اَلَّذِي اِذْ قَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ اَرِنِي کئی پہ تُحیی الموتا تو یہاں پر دیکھو احیاء موتا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کیفیت میں شک تھا نہ اس لئے وہ سوال پوچھتے والا اکلیت میں اِنَّ قَلْ بھی آگے فرماتے ہیں تو حضرت والا حضرت عمر رضی وطانہ اور دوسرے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا جس میں پتح دیکھا تھا اس پر یقین کامل تھا تو یہ اب وہ فتحہ جب حضیبیہ وہ تبدیل ہو گئی وہ ظاہرا تو اس کیفیت کے اندر حضرت عمر رضی وطانہ کو شک ہوا اور کیفیت کے اندر شک کو پرنی آگے مزید اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت آواز آ رہے ہیں ہلو 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 بات کریں آپ بات کریں گفتگو جا رہی رہا کہ میں سن رہا ہوں بھائی آواز آ رہی ہے سب آ رہی ہے کنٹینیو کریں اچھا اچھا تو حضرت یہ مسئلہ ہے آپ بھی جو سامنے سے ہڑ گئے میرے کوئی سمجھ نہیں آ رہے کہ آپ کو آواز آ رہے کی نہیں ایسا نہیں کر رہے گوہ مبائن ٹھیک ہے حضرت یہ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی وطانہ کو کیفیت میں شک ہوا تھا نہ کی نبوت میں بلکہ وہ سلح کی اس فتح کی جو کیفیت تبدیل ہو گئی اس کیفیت میں شک ہوا تھا ٹھیک ہے حضرت دوسری بات یہ سن لو آگے جو فرماتے علست رسول اللہ حقا تو یہ جو ہے نا یہ یقین پر دلالت کرتا ہے نہ کی شک پر اگر یہ کلمات یہ جملہ شک پر دلالت کرتا ہو پھر علست بربکم آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رہوبیت میں شک تھا حالانکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ میں تمہارا رب ہوں یہ معنی ہے اس کا اور یہ قائدہ ہے کہ جب حرف النفی استفہام پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اس بات ہوتا ہے مراد علست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں معنی میں تمہارا رب ہوں اسی طریقے سے علست رسول اللہ حقا کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کا سچا نبی ہیں ٹھیک ہے حضرت اور آپ نے دیکھا ہے فتحہ ہمیں وحی کے ذریعے یہ فتحہ کے بتایا ہے اور اب اوہ سورت کچھ اور نظر آ رہا ہے کیفیت کچھ اور ہے تو لہٰذا اس وئے سے حضرت عمر رضی وطنہ اور صحابہ کرام نے آپس میں اس کے مطالقوں گفتگو کیا ہے لہٰذا یہ اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا آپ کا یہ مدعہ یہ دعویٰ بلکل باتے لے کہ حضرت عمر رضی وطنہ کوئی شک ہوا تھا نبوت کے اندر یہ بات آپ کے سمجھ میں آگیا حضرت آپ نے ایک چوتہ اعتراض بھی کیا تھا وَلَقَدْ وَسْفَرْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پَرْ حضرت آپ نے اس پر ایک دلیل پیش کیا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعتَدَوْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْمْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اس آیتِ کریمہ سے حضرت آپ نے کہا آپ نے یہ آیت پیش کیا تو یہ بھی میرا دلیل ہے حضرت والا کیونکہ دیکھو مِنْكُمْ یعنی اعتداء کرنے والے بنی اسرائیل وہ باز تھے تمام بنی اسرائیل کے جو مخاطبے حضرت والا آیت میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آتَدَوْمِنْكُمْ فِي السَّبْتِ مُخَاتَبِينَ بنی اسرائیلِ سارے اور اعتداء باز بنی اسرائیل نے کیا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح آیتِ مبارکہ آیتِ استخلاب میں بھی یہ یہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مخاطبین سارے مؤمنین ہیں لیکن وعدہ باز کے ساتھ کیا ہے ایک بات یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بالفرض حضرت ام نے آپ کا والا قائدہ مان دیا یہ غلط قائدہ آپ کا مان دیا یہ غلط ترجمہ آپ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ سے وعدہ نہیں ہوا ہے باز سے وعدہ ہوا ہے حضرت آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس وعدے کا ظہور ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کا خلافت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان اجماعی ہیں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو شرع کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن وہ خلافت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ان کو ملا ہے جب ان کو ملا ہے تو لہٰذا یہ وعدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور وعدہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے نظیب مسلمان مومن وہ بات آپ کے نظیب مومن ہے نا حضرت کہتے ہو بات مومن ہے آپ کے اسے پیزے سے بتا گئے تب بھی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجماعی نا مومن ثابت ہو گئے حضرت والا آپ کے اوپر میرے ساتھ اعتراضات بلکہ آٹھ اعتراضات آپ کے سر پر یہ ٹیم میرا بہت جلدی پورا ہو گیا جلدی آپ چلو آپ سامنے بھی نہیں تھے تو میں شک میں تھا پھر انشاءاللہ میں اچھی بات ہے اچھی بات جی میں بھی دکھا دیتا ہوں ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں اللہم صاحب کا کہ تشریف لائیں اور بہت بری تسلی کے ساتھ عدب کے ساتھ علمی گفتگو کرتا ہے اور نکات کا جواب دیتا ہے اور اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں تحقیب کے ساتھ بہرحال ہمارا اختلاف ہے مطالب پر لیکن ہم داد دیتے ہیں ان کی ان کی علمی صلاحیت کو دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے کہ آیہ میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جتنے لوگ تھے بیعت اور رضوان میں جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے قرآن یہ نہیں کر رہا میں بہت واضح ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو مومن ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کیے حدائبیہ میں اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے ان کے دل کا حال دیکھا ہے اللہ نے ان کو سکینہ دیا ہے اللہ نے ان کو فتح قریب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اس کے کیا پیش آیا غزوے خیبر پیش آیا غزوے خیبر میں سب صحابہ پہ سکینہ نہیں تھا کیونکہ بعض باغ گئے تھے ٹھیک نا وہ واضح ہے بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی بیعت توڑ دی تھی تو وہاں پہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ وہاں پہ ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا کہ مومنین نے جنہوں نے حدیبیہ میں آپ سے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں منافق نے بیعت کی اس کا ذکر اس آیا میں نہیں ہے آیا اس سے اس سے ساکت ہے بلکہ بالمفہوم علماء کے ہاں منطوق اور مفہوم ہوتا ہے منطوق میں صرف مومنین کا ذکر ہے مفہوم میں یہی ملتا ہے کہ مومنین منافقین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے جن لوگوں کو مفہوم و منطوق کا پتہ ہے وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا اب دیکھیں کہ جناب خلیفہ ایسانی کو اسی بیعت کے فوراں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شک ہوا ہے اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے شک ہوا ہے اچھا یہ کہتے ہیں کہ شک شک جو ہے شک کے آپ نے لفظی معنی لیے تو معنی شک کی بنتا ہے نا بھائی اس کو شک ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد ایسا شک اس کو کبھی نہیں ہوا جو حدیبہ میں ہوا ہے وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اور شک کس بات پہ ہوئی ہے اس کے وہ خود کہہ رہا ہے اس کے سوالات بتا رہے ہیں کہ شک کس بات پہ ہوئی ہے دیکھئے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے واقعا رسول ہیں آپ وعدہ نہیں دیتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے اور پھر اس پہ بھی اس کو تسلی نہیں ہوئے پھر وہ عمر خلیفہ ابوبکر صاحب سے یہی سوالات انہوں نے دوہرائے ہیں یہاں سے مجھے نہیں معلوم نہیں کیا کہ اس کو رسالت پہ شک نہیں تھا تو رسالت پہ شک نہیں تھا کس بات پہ شک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار پہ شک تھا کہ انہوں نے خبر غیبی دیا کہ ہم مکہ جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ عمرہ کریں گے نماز پڑھیں گے اس بات پہ شک تھا پھر جس بات میں بھی شک ہونا دائرہ اسلام سے خروج کا نام ہے آپ مجھے بتائیں کہ کس بات اگر اس کو کس بات پہ شک تھا اس کے سوال کئفیت میں شک ہے کس چیز کی کئفیت میں شک ہے کئفیت یہ ہے حضرت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتحہ کے بھی اشارت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تھی ٹھیک ہے حضرت اور وہ ابھی صلحہ میں تبدیل ہو رہی تھی حالانکہ وہ صلحہ ہی فتحہ ہے اسی کے مطالق سورہ پتہ نازل ہوئے تھا ٹھیک ہے حضرت لیکن وہ کئفیت یہ ان کا خیال تھا کہ ہم تو اس کے ذریعے فتحہ میں پائیں گے یہاں پر صلح ہو رہے تو یہ کئفیت میں وہ واقع ہو گیا ٹھیک ہے حضرت کئفیت کے اندر شک یہ کفر نہیں میں نے حقوقات اب نصر روایت دیکھیں کہ وہ اس کو کئفیت پر شک ہوئی تھا یا کسی اور بات پر ہر وعدہ آ کے لئے دلیل ہونا چاہیے قرینہ ہونا چاہیے ہم دیکھتے ہیں ہم بولتے ہیں کس بات پر شک ہے اس کے کلمات دیکھیں یہ سی بن حبان ہے شعب مؤسسة الرسالہ اس کتاب میں ملائزہ فرمائی ہے اب دیکھیں وَقَالَ عُمَرِ بِالْخَطَّابِ وَاللَّهِ مَا شَكَكْتُ مُنذُوْ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمِئِ اِذِن اس دن مجھے شک ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کو شک ہوا ہے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ کہا وَالَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ حَقَّ کیا آپ واقعا پیغمبر نہیں ہیں اس نے کہا جی ہاں وَالَسْنَ عَلَى الحَق ہم حق پہ نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں فرمایا کہ جی ہاں فَلِمَا نُعْتِ الدَّنِيَةَ فِي دِينِنَا اِذَن پر ہم دین میں پستی کو کیوں قبول کر رہے ہیں تو یہ میرے بھائی یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کرنا کہ اس کو پستی کہنا یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُنْ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَاشَا جَرَبَيْنَا آپ جانتے ہیں میں اچھا پھر اس نے کہا اولیسے کنت تحدیثنا انہا سنعتی البیت فنطوف بے کیا تم ہمیں نہیں کہتے تھے آپ بھی نہیں بولا اس نے سیغی مخاطب مفرد استعمال کیا کیا تم یہی نہیں کہتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے اور تواف کریں گے قَالَ بَلَا پیغمبر نے کہا جی ہمیں نے خبر دیئے فَخَبَّرْتُ كَأَنَا اَنَّكَ تَعْتِهِ الْعَام کیا میں نے یہ کہا تھا کسی سال جائیں گے قَالَ اللَّهُ فَإِنَّكَ تَعْتِهِ فَتَطُوفُ بِهِ تو آپ جائیں گے ادھر اور تواف بھی کریں گے فَاتَئِتُ عَبَا بَقْر پھر ابو بکر کے پاس گیا ابو بکر سے پوچھا ہے عَلَيْسَ هَذَا نَبِيُ اللَّهِ کیا یہ شخص واقعا پیغمبر نہیں ہے تو اس کے سوال جو ہیں بتا رہے ہیں کہ کس بات پر اس کو شک ہے آپ نے جو اس کا معارضہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے اَوَلَمْ تُعْمِن قَالَ بَلَا وَلَا كِلْنِ يَتْمَئِنَّ قَلْوِي آپ دیکھیں یہ اس آیت کے متعلق اختلاف ہے ہمارے درمیان اور ہمارے بائیوں کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اتمنان نہیں تھا کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اتمنان نہیں تھا یہ کیسے کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کا بلا کر اگر مجھے مل جائے وہ کتاب کتاب ایون الاخبار میں ایون الاخبار میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ شک نہیں تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کریں گے اگر کوئی شک کرتا ہے قیامت پر معاد پر وہ کافر ہوتا ہے بالکل اس کو اتمنان تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا اس نے اس کے پاس علم نبوت میں یہ بات تھی کہ اللہ کہے گا ایسا نبی ہے جو اللہ کا بہت ہی بڑا پیارا ہوگا اگر وہ اللہ سے طلب کرے گا کہ مردہ کو زندہ کر کے مجھے دکھاؤں وہ اس کو دکھائے گا اور وہ اس کا خلیل ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً پتا چل گیا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں اس کو یہ پتا چلا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں کہ اگر میں اللہ سے طلب کروں تو اللہ یہ کام میرے لے کرے گا تو اس بات پہ اس نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ مردہ کو کیسے تُو زندہ کرتا ہے ارے نہیں مجھے دکھا کہ مردے کو تُو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس نے کہا دل مطمئن ہو جائے دل مطمئن ہو جائے کس بات پر اس بات پر کہ وہی پیغمبر جو اللہ کا خلیل ہے وہ میں ہوں اس بات پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی علوہیت پہ شک ہے نہ یوم معات پہ شک ہے اور نہ یہ کہ اللہ مردے کو زندہ کرے گا اس پہ شک ہے ابراہیم علیہ السلام وہ اتمنان چاہتے تھے اس بات پر کہ وہ خلیل میں ہوں وہ اللہ کا وہ پیارا بندہ وہ میں ہوں جو اللہ سے اگر طلب کرے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ اس کے لئے مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا ہمارے بھائی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی مردہ کو زندہ کر بھی سکتا یا نہیں کر سکتا یہ تو کفر ہے بھائی آپ خلفاء کو بچانے کے لیے پیغمبر علی العظم کو اس کو شک ہو بھائی جو بھی اصول دین میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے اب میں شک کروں نا کہ اللہ ایک یا تین ہے یا اللہ ہے بھی نہیں یہ کفر ہے میں شک کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی نہیں ہو سکتا ہے یہ کفر ہے میں روز معاد پہ شک کروں مرنے کے بعد اللہ تعالی یوم حساب ہے بھی یا نہیں ہے یہ کفر ہے اچھا تو اس لئے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی آپ پہ نہیں چلتا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی علوہیت پہ شک ہے وہ کسی اور چیز کے لئے اتمنان قلب مانگ رہا تھا جو ان کی اپنی نبوت ہے ان کی اپنی نبوت بھی نہیں ان کا اپنا یہ کہ وہ خلیل اللہ ہے اور وہ اگر اللہ سے مردہ کو زندہ کرنے کو طلب کریں تو اللہ اس کو کر کے دکھائے گا ابھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب خلیفہ الثانی کو کیفیت پر شکتا کیفیت پر شکتا کہ ہم کیسے مکہ جائیں تو اسی طرح سوال کرتا یا رسول اللہ پھر ہم کب مکہ جائیں گے یہ سوال کرتا نا خلیفیت پر سوال کرتا اب ہمارا دل یہ کرتا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے انشاءاللہ عمرہ بجال آئیں گے وہ ہمارا ابائی علاقہ ہے وہ ہم پر دیکھنے کا دل کرتا ہے اب اس سال نہیں ہو تو کب جائیں اس طرح سوال کرتا نا کیسے جائیں گے اس نے یہ سوال تو نہیں کیا اس نے یہ سوال کیا اور پھر وہ اس کے اپنے جملے ہیں کہ میں نے اس کام کے بڑے کفارے ادا کی ہیں تو اس کے اپنے نزدیک بھی میں نے ان کا اپنا قول آپ کو دکھا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑے اس کے کفارے ادا کی ہیں اس کام کے وہ کوئی معصومانہ سوال نہیں تھا اس نے خود اطراف کیا ہے کہ یہ جو اس کا قول ہے ہدائیبیہ میں یہ بہت بڑی کیا ہے بلے تحدی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دنیا کہنا اس پہ تسلیم نہ ہونا اس کو پستی سے وصف کرنا یہ سب بہت مشکل ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کا عزت کرتا ہوں اس لئے میں اسے زیادہ صریح میں بات نہیں کرتا جی بسم اللہ لیکن حضرت ہم کیا چیزیں ہمارے عزت سے آپ صحابہ کرام کی عزت ان کی عزت کرتا ہم کیا چیزیں ایک بات ہے ان کا صحاب ان کا صحاب خلوط ثابت کریں ان کا بڑا عزت کریں گے ثابت تو کر لیں پہلے حضرت الحمدللہ اتنے دلائل سے ثابت کیا فتح نہیں ہے اب اس کو مان نہیں رہے دل میں تقریبان آپ تسلیم کر چکے ہیں دل میں ماجی اللہ تسلیم کرتا میں تو کہتا آپ سے میں تو کہتا آپ سے ہونا چکے ہیں یہ دیکھو ایمان ثابت کیا آئے غار سے ایمان ثابت کیا آپ کے پاس واللہ العظیم رد نہیں ہے آپ اگر یہ جو آپ جوابات دیتے ہیں جن کو میں نے رد کر چکے ہیں ایک طالبی علم کے سامنے رکھ تو وہ بھی سمجھ رہے میں نے آئے استخلاف سے ایمان ثابت کیا میں نے خلافت ثابت نہیں کیا آپ اس پہ نہیں جاؤں میں نے ایمان ثابت کیا استخلاف سے حضرت والا آپ سے رد نہ ہو سکا ہو آپ ان قواہیت کو ایک طالبی علم کے سامنے رکھ تو وہ بھی سمجھ رہے حضرت والا یہ آیت بی آتی رزوان سے میں نے ایمان ثابت کیا الحمدللہ یہ ایک طالبی علم بھی سمجھ سکتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین مؤمنین جو ہے وہ کیا ہے جنہوں نے بیعات کیا ہے ایک یہ ہے دوسرا وہ ہے جنہوں نے بیعات نہیں کیا یعنی موجود نہیں ہے کیونکہ جو وہاں موجود تھی سب نہیں بیٹھ کے لہٰذا اس سے تمام مبایعین کا مؤمن ہونے ثابت ہوتا ہے یہ عربی قواہیت آپ کسی عربی کے سامنے رکھ دو پتہ نہیں ہے ہمارا بھی کہتے ہیں تو عربی نہیں ہے لیکن یہ قواہیت ہمارے سمجھانے کے لئے ہیں جب ہم ان قواہیت کو چھوڑتے تو کیسے سمجھیں گے ٹھیک ہے حضرت یہاں پر مؤمنین مضروفی مقید ہے جب یہ مقید ہو گیا تو اس کے دو قسمیں بن گئے ایک مبائع ایک غیری مبائع یہاں پر موپنی دو قسم ہیں جو ایک ہے بیعت کی ہے ایک وہاں پر نہیں ہے بیعت نہیں کی لیکن یہ آپ کا ادعا یہ نہیں ہے آپ کا ادعا یہ کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہاں پر کسی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جن لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں یہ نئی آیام ہے ماشاءاللہ عدد ہو گیا عدرت آپ یقین کر آپ اپنے اس جملے پہ بھی سوچیں آپ نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ مؤمنین کے دو قسم ہیں ایک مبایعین ہے ایک غیر مبایعین ہے تو جو مبایعین ہے نا وہ مؤمنین ہے تو قاتل ہوگی مبایعین کے دو قسم ہیں مبایعین کی بھی دو قسم ہیں ایک مومن ہے ایک غیر مومن مبایعین کے تقسیم کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر مؤمنین کے تقسیم بلکل میں یہی عرض کروں بار بار آپ سے کہ آیام اس آئی شریف میں مقید مقید مقسم ہوتا ہے اس کی تقسیم کیا جاتا ہے دیکھو مینا پوکا رجل رجل عالم ایک غیر عالم بھی ہو گیا رجل رجل فددار تو ایک غیر فددار ہو گیا صحیح دیکھو یہ حال ہو گیا وضو الحال کے لقید صفت محصوف کے لقید ذرق مظروف کے لقید اس کی وجہ سے مظروف اس طریقے سے محصوف وہ مقسم واقع ہو جاتا ہے آگے اس کی اقسام بن جاتا ہے خود بخود خود بخود عقلی تورق الحمدللہ عزت آپ کے جن میں آگے یہ بات بھی میں مطمئن ہو گیا شکر اللہ کا اللہ کو جزائے خیر دلے یہ ایک بات ہو گیا یہ لوگ سننے کے ساتھ بھی سن انشاءاللہ لوگ بھی سننے کے آگے آپ کا ایک اور احتراز تازرتے والا آگے اب آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے مطالق میرے اوپر جو بات کیا میں نے کب بول ہے یہ کیسے ہوں سکتے حضرت کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی روحیت میں شک ہو یا اس میں شک ہو کہ وہ احیاء کر سکتے حضرت والا کیفیت احیاء کے مطالق ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ہے اپنی اتمنان کیلئے لیکن لیت میں انہ قلبی آپ کے اور چیزیں وہاں نہیں چلے گا دیکھو لیکن لیت میں انہ قلبی لہذا کیفیت احیاء میں شک تا حضرت والا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ جب بردستی بنا رہے ہیں لہذا وہاں پر بھی فتح کی کیفیت میں شک ہو گیا کیونکہ فتحہ دوسرے صورت میں سمجھ رہتے ہیں وہ صلح کی صورت میں تبدیل ہو گیا تو شک ہو گیا ایک بار اور آپ کو جی میں نے بھی بتایا ہے کہ دیکھو اس وقت کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیوں اس پر سوپر کپت بانے لگا یہ بھی اس کی دلیل اور ایک بات وہ کیوں نہیں پوچھا بائی وہ کیوں نہیں پوچھا تیم بھی نہیں ہے تیم ختم ہوگی تیم ختم ہوگی پھر میرے پاس تیم نہیں ہے یہ دیکھو حضرت یہ کفر باتا یہ یقین کی جملہ ہے حضرت یہ یقین کی جملہ ہے حضرت یہ یقین کی جملہ ہے آپ کو میں نے مثال دیا کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے ربوبیت پر شک تنوج بللہ نہیں نا حمزہ استفام عربی نبی بردائل ہے آپ قواعیت سیکھ لے ٹھیک ہے یہاں شروع کر آپ کو پڑھائے کیا کسی مطلب رسے میں داخل آلہ چاہتے ہیں بات سنو یہاں پر حمزہ استفام عربی نبی بردائل ہے کہ اس بات اور یقین کیلہ آتا ہے اسی طریقے سے آپ اللہ کے رسول ہیں یہ تصدیق ہے حضرت والا یہاں جب کپر کے مطلبیں نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے حضرت والا آپ کے عمر حضرت جی تیرے آٹھ اعتراضات ہیں سات نہیں آٹھ یہ دیکھو حضرت ناراض نہیں ہونا ٹیم اتنا نہیں ہے اس کو گنتی کر دو ایک مرتبہ حضرت والا آپ نے صحبت کے لئے ایمان کا شرط نہ ہونا یعنی ایمان کا شرط نہ بھی کرنا آپ کا دعوائے آپ نے ثابت نہیں کیا ہے صحابی کے صحبت کے لئے ایمان شرط نہیں ہے آپ صحیح ثابت نہیں ہو سکا ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے ابو جال کو صحابی کا ہے آپ سے ثابت نہیں ہو سکا ہے نمبر تین ابو جال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ وہ تو منافقین کو بھی قتل نہیں فرماتے نمبر چار آپ کو ابھی تک لا تازن کا آپ نے جواب نہیں دیا ہے آپ کے آپ اس کو حضر حضر نہیں کرو میں ادھر دیکھو آپ نے کہا کہ حضر جو ہے وہ محفات کے لئے آتا ہے ہمیشہ کے لئے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ کے لئے محفات کے لئے نہیں آتا ہے میں نے آپ کو آیت دیئے آپ نے اس کو محفات پر حمل نہیں کر سکا آپ کا جرد ترجمہ عال اور استقبال والا کرتے ہیں کیونکہ محفات پر حملے یہ آپ سے ثابت نہیں ہو سکا نمبر پانچ آیت استخلاف کا میں نے ترکیب کر کے ترجمہ کیا آپ اس ترکیب کو نہ رد کر سکتے ہو تو ترجمہ کو بھی کیسے رد کر سکتے ہو نہیں رد ہو سکا آپ سے نمبر چھے حضرت والا آپ نے جو یہ فرار کا دعویٰ کیا تھا فرار کے جو روایات آپ نے پیش کیا تھے سارے میں نے رد کیا حضرت والا نمبر سات یہ آیت بیعت و رزوان حضرت والا میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہو حضرت نمبر آٹھ آپ نے کہا حضرت میں نے آپ کو کہا آپ نے کہا یہ اعتراضات آپ کے سر پر ہے حضرت والا آپ کہا اعتراض اور باقی ہے پچھلے کلپ نے ہم نے کیا ہے اعتراض آپ نے آیت استخلاف پر کیا تھا یہاں پر مطلب یہ کہ آمنوں منکم بعض تم میں سے مسلمان ہیں یہ مطلب آپ نے بیان کیا تھا آپ نے اس کے تائید میں ایک دوسرا آیت پیش فرمایا تھا حضرت والا یاد ہے یہ آیا تھا آپ نے یہ دلیل میں پیش کیا تھا حضرت تو یہ تو میرا دلیل ہے حضرت الحمدللہ یہاں سے بھی ترجمہ بلکل ٹھیک ہو گیا یہ دیکھو مخاطبین کون تھے حضرت والا اسرائیل تھے نا یا پتور تھے اسرائیل تھے حضرتوں اور یہ بعض جنہوں نے اعتداء کیا ہے حضرت یہ کون ہے یہ بھی بن اسرائیل ہے نا ٹھیک ہے حضرت تو یہاں پر دیکھو تم تمام مخاطبین بن اسرائیل میں تک گیا ہوں حضرت ناراض نہیں ہوں میں چھ گھنٹے بیٹھوں چھ گھنٹے تھے یہ تمام مخاطبین جو ہے بن اسرائیل ہے تو تم تمام بن اسرائیل میں سے بعض بن اسرائیل نے اعتداء کیا ٹھیک ہے حضرت تمام بن اسرائیل میں سے بعض نے اعتداء کیا یہ ترجمہ وہاں آیت میں بھی کرو آیت استقلائی کرو آپ تمام مومنین میں سے بعد مومنین کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا یہ میرا دلیل ہے باز نے ایمال لائے یہ میرا دلیل ہے آپ نے دیکھو آپ اسے استلال کرو کیسے کرتے ہیں استلال تو یہ یہ کہ مخاطب کون ہے بنی اسرائیل سارے بنی اسرائیل اور ان میں سے من کم سے کون مراد ہے بعض بنی اسرائیل جنہوں نے اعتداء کیا حضرت تمام بنی اسرائیل میں سے بعض نے اعتداء کیا اسی طریقے سے وہاں پر آیت کریمہ میں کہ تمام مومنین میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا بعض نے ایمال لائے ایک غلطی آپ اپنا اور سمجھ لیں پھر سمجھ جاؤ گی حضرت ہمیشہ جملہ کے اندر ایدے کو ایک محکوم بیو ہوتا ہے ایک محکوم علیہ ہوتا ہے حضرت فیل فائل ہوتا ہے فیل فائل حضرت آپ یہاں پر فیل آمنو کو بناتے ہو حالانکہ فیل وعادہ ہے حضرت وعادہ فیل ہے اور الذین آمنو منکم یہ مجموعہ فائل ہے یہ مجموعہ فائل ہے یہاں پر حکم صرف ایک ہے اسناد صرف ایک ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ الذین آمنو منکم اے مؤمنین تم میں سے باس کے ساتھ تو یہ چلو ایک اور باتیں چلو میرے ایک تصمیم کے طور پر کہا خود پیچھا خود پیچھاٹ گیا پیچھاٹ گیا پتہ چل گیا کہ آگلتی پر آپ نہیں پتہ چل گیا پتہ چل گیا پتہ چل گیا پتہ چل گیا بھائی پرس کرو کہ آپ نے جو غلط معنی لیا ہے یہ بھی ہمارا مدعہ ثابت کرتا ہے حضرت آپ کا جو یہ معنی ہے کیونکہ دیکھو بعض جن کے ساتھ ایمان کا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہوا ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی نے ان کی صورت میں اور وہی مومن ہے حضرت تو مومنین بھی وہی ہو گئے یہ آپ اگر بعض معنی مراد لیتے تب بھی میرا مدعہ ثابت ہوتا ہے حضرت حضرت آپ کے سر پہ ہاتھ اترازات ہے حضرت ان کو اتار جاتے اپنے سر سے جلدی جلدی ٹیم پورا ہو گیا میرا ٹیمر لگا پورا ہو گیا پورا ہو گیا دیکھیں میرے محترم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بہت سارے اعترازات ہیں ہم نے ان کا جواب نہیں دیا ایک کہتے ہیں صحبت کا میں نے اتنے حادث ان کو دکھا دیا ہم بار بار دی دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے روز قیامت جو لوگ مرتد ہیں اور جو لوگ ان کا وجہ ارتداد بھی کیا ہے جو آپ نے جو یہ بولا کہ روز قیامت وہ تو میرا دلیل ہے وہ ظاہرین ایمان کے وجہ سے ان کو صحابی بولتا ہے صحیح ہے وہ ایمان کے وجہ سے ان کو صحابی بولتا ہے جو مرتد ہیں ابھی اسے بتایا ہے پیغمبر کو تو پتا ہے کیے مرتد ہیں پھر تو اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لاتا ہے وہ مرتد ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے صحابیت سے نکل جاتے ہیں تب بھی میرا مرتد ثابت ہو گیا آپ کے اس روایت سے دو طریقوں سے دعویٰ ثابت ہو رہے ہیں آپ استعلال کر لینا ہم نے اتنے حدیث دکھا دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دیں گے کہ یہ مرتد ہیں اور انہوں نے دین میں بدعا داخل کیا اور اس کو صحابی کہتے ہیں اور صحابی کا لغوی معنی بھی کیا ہے جو آپ کے صحبت پائے جو شخص آپ کا آپ کے صحبت ہو چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے جو بھی عقیدہ ہے اس سے کام ہے امیر ہے غریب ہے اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر بھی کہتا ہے کہ صحابی کے لئے ایمان کا شرط ہے میں نے ان سے بار بار دیکھا کہ ایک حدیث دکھاؤ حدیث انہوں نے کوئی نہیں دکھائی میں نے تو بہت سارے حدیث دکھائی کہتا ہے ابو جل صحابی ہے جب قرآن نے کہا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صاحب ہے اگر یہ پیغمبر ان کے صحابے ہیں وہ بھی پیغمبر کے صحابے ہیں بلکل اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت پا چکے ہیں مشرق کافر سب ان کے صحبت پا چکے تھے ٹھیک ہے نا ابو جل اس لحاصل غویل حاصل صحابی ہیں بلکل صحابی ہیں مشرق صحابی ہیں بلکل پیغمبر بھی ان کے صحابی ہیں کفار کے صاحب ہیں اس میں قرآن کا نفس ہے ابو جل کو کیوں قتل کیا کیونکہ تلوار لے کے آئے تھا جنگ میں لے کے آئے تھا اگر کوئی بھی صحابی تلوار لے کے آئے تھا نوبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں اس میں شکی نہیں کہتے ہیں لا تحزن مافات کے لیے نہیں ہوتا بھائی ہمیشہ مافات کے لیے ہوتا حزم روز قیامت روز قیامت اہل ایمان کو حزن نہیں ہوگا حزن نہیں ہوا یعنی ان کے ہاتھ سے دیکھا ہم بھی قیامت جائیں گے نا قیامت میں ہمارے دنیا کے جتنے ہمارے دنیا میں جتنے ہماری دولت ہے ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا نا ابھی میں نے دنیا میں مثلا پیسے بنایا گر بنایا وغیرہ وغیرہ روز قیامت یہ میرے ہاتھ سے نکل اب اس بات پر مجھے حزن نہیں ہوگا مومن کو روز قیامت حزن بھی نہیں ہوگا خوف بھی نہیں ہوگا حزن کس بات کا نہیں ہوگا اس بات کا نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے جو چیزیں نکل چکی ہیں دنیا میں مثلا مومن بڑا امیر تھا دنیا میں مومن بڑے فیسے تھے اس کے بیٹے وغیرہ سب کچھ تھے ان سے وہ بچڑ گیا ہے اس کے محل تھے کاروبار تھا مومن نے وہ سب مرنے کی وجہ سے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس بات کا اس کو خوزن ہی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے وہ جہنم نہیں جائے گا نہ پیچھے کا خوف ہے نہ پیچھے کا خوزن ہے نہ آگے کا خوف ہے تو اس میں بھی خوزن ماں قبل کے لیے ہے آپ نے کہا کہ فرار کے روایات کو میں نے رد کیا کوئی رد نہیں میں نے اس کا تواتر ثابت کیا آپ کے اپنی خطب سے ثابت کیا آپ نے کیا رد کیا آپ نے کیا کونسا رد کیا آپ کے جب امام اب زہبی زہبی شیعتہ زہبی جیسے پٹر ناصل دنیا میں کوئی ہے حاکم حاکم امام اہل الحدیث فی عصرہ اس نے تصریح کیا آپ کے اکابر نے جب تصریح کیا آپ کے اپنی کتابوں سے کہتا ہے میں نے رد کیا جرح تعدیل کا نام نہ لے میں نے دکھا دیا ابو حنیفہ صاحب کا جرح تعدیل کے پر آئیں گے تو آپ کی مذہبی باطل ہو جائے گی اس کا تو جواب ہی نہیں دیا موضوع نہیں ہے کیوں آپ کی جواب ہوتا تو جواب دے دیتا ہے جواب ہی نہیں ہے اچھا کہتا ہے میں نے آیت کی تجد ترکیب کیا ایک اوز کس آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین مجھے نہیں پتا چاہا آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہے اس میں منافقین کا ذکر نہیں ہے اگر کسی منافق نے بیعت کیا ہے تو اس کا یہاں پہ ذکری نہیں کیا ٹھیک ہے مؤمن کے دو قسمیں جنہوں نے بیعت کی جنہوں نے بیعت نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مؤمن تھے یہ بہت واضح ہے اس کا تجد ترکیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ غلط بتا رہے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ میں نے کہا یہ اس آیت کی شبیہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ دیکھیں عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ جنہوں نے اعتدا کیا تھا ہفتے والے دن یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے روزہ ہفتے کو ان کو اجازت نہیں تھی شکار کرنے کی انہوں نے روزہ ہفتہ شکار کیا تھا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِينَ اللہ نے ان کو مسخ کر دیا یہ سب بنی اسرائیل نہیں تھے کچھ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اعتدا کیا تھا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور عملِ صالح بجالائے جو آپ میں سے کچھ ہے میں نے ان کو وعدہ دیا کہ میں ان کو اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے والوں کو خلیفہ بناؤں گا یہ بہت واضح ہے من تبعیز کے لیے اچھا اس کے علاوہ آپ نے کوئی نقطہ بہتا ہے فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُوا عَلَى نَفْسِ اس کے متلقہ آپ نے کیا گولا ہے مجھے یاد نہیں ہے آپ کا رد کیا تھا آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتتا یہ لوگ عہد کو توڑیں گے یاد ہے نا تو آپ کو میں نے کہا لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ دیکھیں کہ اگر آپ شرک کریں تو میں آپ کے عامال کو ظاہر کروں گا لازمی بات ہے کہ رسول اللہ یہ جو شرک اگر آپ شرک کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کریں گے کبھی شرک نہیں کریں گے کبھی شرک نہیں کریں گے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہ دوسروں کے لئے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مشرک ہو جائے نا مسلمان مشرک بن جائے اس کے عمل حبت ہو جائیں گے رسول اللہ ظاہر میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں وہ مخاطب نہیں ہے یا کہا نہیں وسمہ یا جارہ تجھ سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں اس طرح مراد ہے لیکن اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے وہ گناہ نہیں کرتے مشرک ہونے کا کیسا احتمال ہے امکان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اس بیعت کو توڑ دیں گے وہ جو توڑے گا جو بھی توڑ دے وہ اپنے نقصان میں توڑ دے گا اور وہ جنت نہیں جائے گا اللہ نے خبر دی تو اس بات کا احتمال ہے کہ بعض لوگ توڑ دیں اس بیعت کو ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اس بیعت کو توڑ دیا ہنائن میں باگ گئتے ہیں جب بیعت کیا نا ہنائن میں تو بخاری میں ثابت ہے کہ خلیفہ صاحب باگ گئتے ہیں اور خیبر میں فوراں اس کے بعد باگ گئتے ہیں یہ تو ثابت ہے اچھا جب یہ سب ثابت ہوا تو الحمدللہ اور جن لوگوں سے اللہ راضی ان کی نشانی ہے کہ ان پر سکینہ نازل ہوا سکینہ جس پر نازل ہو جنگ سے نہیں باگتا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین میں آپ کو ان کے اپنے کتب سے کچھ روایات پیش کروں یہ کہتا ہے کہ ابو باکر عمر کو شک نہیں ہو شک ہوا تک قیفیت پہ تو قیفیت پہ کیوں سوال نہیں کیا نا آدمی جس بات کا پھر سوال کرتا اسی بات پہ اس کو شک ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پوچھا ہے یہ سوال کس کے لیے اس سوال اس لیے ہے کہ وہ سامنے والے سے اقرار لے لے اس لیے نہیں کہ اللہ کو شک ہے عمر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شک ہے اللہ تعالیٰ کو تو شک ہوئی نہیں سکتا جو عالم الغیبی وہ شہادہ ہے جو ہر چیز کا جانتا ہے اس کو تو شک ہی نہیں ہے عمر یہاں پر عمر صاحب کو جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ شک کی وجہ سے سوال کر رہا ہے علم کی وجہ سے سوال نہیں کر رہا وہ خود کہہ رہا ہے شک میں مجھے شک ہوا تھا اچھا میں آپ کے خدمت میں دکھاؤں یہ بعض روایات دیکھیں یہ کتاب البحر الزخار المصنود معروف بمحسن دل بزار اس میں ملاحظہ فرمائی ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ترپن حدیث نمبر ایک سو اٹھالیس سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں وہ سند بھی ثابت کر دوں گا اب عبید اللہ اننافع ان ابن عمر ان عمر ابن عمر اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں انہو قول اتہمو الرعی فی الدین اس نے کہا دین میں رائے کو گولی مرو رائے کی اتباع نہ کرو فلقد رائیتنی یوم ابی جندل میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں نے اپنی سوچ کی وجہ سے رد کرنا شروع کیا تھا اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کیا اچھا یہ حدیث اسی روایت کو نقل کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے میں اپنے رائے اور اجتحاد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا تھا یوم حدیبیہ اس حدیث کے فضائل میں صفحہ یہ بہتر ہے اس نے کہا اس کو بزار نے روایت کی اس سب کے رجال بخاری کے رجال ہیں اس نے خود اعتراف کیا کہ میں وہ ہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا تھا جو پیغمبر کی بات کو رد کر رہا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے اور سامنے سے آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں اس طرح کے سوالات وہ خود بھی کہتا مجھے شک ہے تو میرے بھائی جب یہ اس طرح ہے تو آپ مجھے بتائیں جب اس نے خود اعتراف کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَا رَبَائِنَهُمْ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس وقت تک کہ جب تک یہ اللہ آپ کا بلا کرے جب آپ کو یہ ہر مسئلے میں آپ کی بات نہ مانے اور اپنے دلوں میں بھی آپ کے بات سے ناراض نہ ہوں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اس وقت تک یہ مومن نہیں ہیں واضح بات ہے بھائی جوسو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رج کیا خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے خود اس کے اپنی وجہ شک بتا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین آپ بالکل ہر لحاظ سے اپنے شیخین صاحب کا اسلام ثابت کرنے میں فیل ہو چکے ہیں اب ہمارے دلالیل کا بھی کوئی جواب دے دو نا وہ تیمم والی جو کسی کا جواب دے دو نا نا بھائی بھائی سے پنس گئے ہیں بسم اللہ چلے آپ ایسے کرتے ہیں آپ مجھ سے ایک سوال کریں تو بالکل خاص آپ کا پوائنٹ اس سے سوال سہ ایک سوال آپ ایک سوال بس وہ پانچ پانچ منٹ میں اس سے جواب دے دیتے ہیں موضوع یہی ہے میرا تو یہ سوال جائے کہ آپ سوہبت کے لئے ایمان نہ ہو نہ ثابت کریں یہ سوال سوال یہی ہے پانچ منٹ میں میں جواب دے دوں آپ نے ابھی تک میرے آٹھ سوالات میں سے حضرت ایک کبھی جواب نہیں دیئے یہ جوابات تو نہیں ہے جواب دے رہے ہیں آپ مجھے یہ یاد ہے صحابی کے صحابی کے صحابت کے لئے ایمان شرک نہیں ہے یہ مجھے صحابیت پر جی جی ابھی میں پانچ منٹ لیتا ہوں پانچ منٹ کے بعد میں ان کے سوال کے جواب پانچ منٹ میں سوال کے جواب دوں گا پھر میں ان سے ایک سوال کروں گا پھر یہ میرے سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں صحابی کے لئے ایمان کا شرک ہے آپ نے بھی کوئی دلیل تو پیش نہیں کی نا میں نے آپ سے بار بار طلب دلیل طلب کیا کہ آپ ایک دلیل پیش کریں کہ جس کے لئے کوئی بھی پیش نہیں کی آپ نے صرف علماء کے صلاحات پیش کی میں نے آپ کے اصولی کمکہ سے روایت پیش کی وہ اس میں لفظ صحابی ہے بارہ اچھی بات ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے کیا پیش کیا تھا میرے محترم ناظرین صحابی کے لئے لفظ صحابی صحبت سے مشتقی یعنی وہ شخص جو کسی کام صحبت رہا بس اس کو صحابی کہتے ہیں لغت میں علماء کے اصطلاح میں یہ اصطلاح بعد میں بنی ہے علماء کے اصطلاح میں صحابی وہ شخص ہے جو مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اسلام پہ مرے اس کو صحابی کہتے ہیں لغت کا وہ پیش کرتے ہیں لغت کا اسی کتاب سے آپ آپ سے میں اثر پیش کرتے ہو صحابی آپ پیش کر لے نا کوئی بات نہیں وہ علماء کے اصطلاحات وہ کتاب لغت نہیں ہے وہ کتاب اصطلاحات ہے علم الحدیث علم الحدیث کی کتاب ہے وہ کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے علم الحدیث کی کتاب ہے ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین میں ان کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے اپنے کتب سے صحیح احادیث جن میں واضح طور پر صحابی کے لیے ایمان کا شرط نہیں ہے کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین چابدار احیات تراث العربی یہاں پہ ملائزہ فرمائی ہے یہ صفحہ نمبر 818 ہے حدیث نمبر 4625 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَإِنَّهُ يُجَاؤُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِهِ فَيُؤْخَذُوا بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَانِ میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا تو میں کہوں گا یاربِ اسیحابی یارب میں یہ تو میرے صحابہ ہیں میرے قریبِ اسیحابی صغیر تصغیر کے ساتھ یہ تو میرے قریبی صحابہ ہیں فَيُقَالِ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُ بَعْدَكَ تجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں اِنَّهَا أُلَىٰ لَمْ يَزَالُ مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ آقَابِهِ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ جب آپ نے ان سے فراق اختیار کی ہے یہ مرتد ہے مرتد اسی وقت سے مرتد بنے تو اس میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے خبر دے رہا ہوں دنیا میں تے قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ مرتد محشور ہوں گے ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے لفظ صحابہ استعمال کیا میں کہوں گا کہ یہ صحابی ہے تو میرے صحابی ہیں ٹھیک ہے نا تو پتہ چلا کہ لفظ صحابی لفظ صحابی مرتد کے لیے منافق کے لیے استعمال کرنا اس میں یہ غلط نہیں ہے جی سر بولیں بولیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو صحابی گمان کروں گا حالانکہ وہ مرتد ہوں گے یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ ہوں گے حدیث یا امروائی فاقول یارب اسیحابی یارب یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں یہ نہیں ہے میں کہوں گا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں صحابہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ صحابہ نہیں یہ کیا فرمائیں گے اللہ نے کہا کہ صحابہ نہیں اللہ نے نہیں کہا یہ صحابہ نہیں اللہ نے کہا یہ کہہ لیکن مرتدین ہے تو خود با قدی ثابت ہوگی کہ صحابہ نہیں وہ آپ بنا رہے ہیں وہ آپ بنا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ صحابہ نہیں آپ بنا رہے ہیں آپ بچوں کے طرح آپ بچوں کے طرح یہ ہے کہ کیوں کرنا چاہیے اللہ آپ اپلے سے اضافہ کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ دیکھے کہ یہ صحابہ نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں پیغمبر یا ان کو زبان نہیں آتی ہے کیا مشکل ہے ان کو زبان آتی ہے وہ پتہ بھی ہے کہ الفاظ کے کیا معنی ہے وہ گمان کریں گے گمان غلطی ہو گئی نبی کو غلطی ہو گئی ہے جب وہ خود بتا رہے ہیں نبی کے پاس ذہن کا علم نہیں ہے یہ الگ تو فکر اس بات کو تو پتہ ہے کیے مرتدوں گے خود ہی خبر دے رہا ہے ان کو تو پتہ ہے کیے مرتد پتہ چلا نا ایسے ہوں گے پوچھ لوگا ابھی دنیا میں ابھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہوں گے ان کا ارتداد کیا کی وجہ کیا انہوں نے دین میں بدعا داخل کیا یہ نہیں کہنا ان کو پتہ نہیں ہو بالکل ان کو پتہ ہے جن کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہوں گے اللہ نے ان کو علم دیا انہوں نے کہتا ہے کہ پیغمبر کو اپنے ذات سے علم غیبہ سے اللہ نے خبر دیا اللہ نے ان کو سکھایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرتدین کو انہوں نے اپنا صحابہ بولا وہ بہت واضح ہے صحابہ نہیں بولا صحابہ نہیں بولا کیا بولا کہیں کہ میرے تو صحابہ بمان کروں گا نہیں بولا یا رب اسیحابی اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ یہ تو صحابہ کرتے ہیں عظم علم کی وجہ سے حضرت پتہ چلے دیکھو جب اللہ کہے کہ یہ مرتد ہے پھر بولے کہ نہیں نہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ مرتد میرے صحابہ بولے پھر تو نہیں یہ نا خاموش ہی بلکل بلکل اللہ نے ان کو خبر دیا اللہ نے خبر دیا اللہ نے ان کو خبر دیا کہ مرتد ہوں گے انہوں نے دین میں بدد داخل کیے اور انہی کے لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ استعمال فرمایا اچھا اب میرا سوال آپ سے ہے میں آپ سے سوال کروں قبلہ یا نہ کروں حضرت آپ کی مرضی ہے جو آپ وہ سمجھتے ہو میں تو ایک طالبی لے میں کرلوں آپ تو بہت بڑے بہت بڑے بڑے آدمی ہیں چلا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مسئلہ یہ امامت پر دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کیلئے امام بنایا ہے تاروز قیامت ٹھیک ہے نا تاروز قیامت انہوں نے اپنے لئے امام تعین کی فرمایا ہے اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نصر ہے اس کے منکر پہ اللہ کی لانت اور اللہ حکیم ہے اللہ کا علم ہر چیز پہ ہر چیز پہ محیط ہے اللہ کا علم اور رسول اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی بنا کر بیجا تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلتے ہیں یہ کتاب انارت الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین یہ کتاب دار المنحاج میں چپی ہے سنت دو ستر چیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے کہانیاں ہیں ان کے history ہے تاریخ ہے سب سے پہلا جو غزوہ ہوا ہے غزوہی ودان ہے سب سے پہلا غزوہ اس میں وستعمل علی المدینہ سعدہ ابن عبادہ مدینہ میں سعدہ ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے ہیں جانشین بنا کر گئے ہیں اس کے بعد جو غزوہ ہوا ہے غزوہی بووات ہے وستعمل علی المدینہ السائب ابن مضعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کس کو خلیفہ مدینہ پہ اپنا جانشین بنا کے کہیں جناب سائب کو اس کے بعد جو تیسرا غزوہ ہے غزوہ تل عشیرہ ہے غزوہ تل عشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعملہ لمدینہ ابا سلمہ ابن عبدالعصد ابا سلمہ ابن عبدالعصد کو خلیفہ بنا کے کہیں اس کے بعد غزوہ تل بدر الاولا پہلا جو بدر ہے بدر صغرہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو اپنا جانشین بنا کر گئے ہیں اس کے بعد جو غزوہ ہے غزوہ بدر الكبرہ ہے غزوہ بدر الكبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو لبابا کو مدینہ پر جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے ہیں اس کے بعد غزوہ بنی سلیم ہے وَاسْتَعْمَلَى لَمَدِينَةِ السِّبَاءِ ابنِ عُرْفُتَة جناب السِّبَاء کو انہوں نے مدینہ پر اپنا عامل بنا کر گئے ہیں اس کے بعد غزوہ بنی قینقا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف علی المدینہ ابا لبابا مدینہ پر ابو لبابا کو خلیفہ بنا کر گئے ہیں اس کے بعد غزوہ تو سوائق ہے اس پر وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ابا لبابا ابو لبابا کو یہ مختلف صحابہ ہیں کبھی کسی کبھی کسی صحابہ کو اپنا جانشین بنا کر جاتے ہیں اس کے بعد غزوہ دی قرقرہ ہے نوہ غزوہ مدینہ پر عبداللہ ابن مکتوم جو ایک اندہ صحابی تھا اس کو مدینہ پر اپنا عامل بنا کر گئے ہیں خلیفہ بنا کر امیر بنا کر گئے ہیں اس کے بعد غزوہ دی امر و غطفان ہے دسوہ غزوہ مدینہ پر استخلف علی المدینہ تے عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان کو مدینہ پر عامل بنا کر گئے ہیں اس کے بعد غزوہ بحران ہے بحران ہے استعمال علی مدینہ ابن مکتوم ابن مکتوم کو بنا کے گئے ہیں اس کے بعد غزوہ احد ہے غزوہ احد میں استعمال علی مدینہ ابن مکتوم ابن مکتوم کو پھر مدینہ میں اپنے عامل بنا کے گئے ہیں غزوہ حمراء الاسد ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ابن مکتوم کو بنایا ہے اکثر ابن مکتوم کو بنایا ہے پیغمبر نے سب سے زیادہ اس کے بعد غزوہ تو بنی النظیر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو بنایا ہے اپنا عامل غزوت ذات الرقاہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر عثمان ابن افان کو بنا کے گئے ہیں اس کے بعد غزوت بدر الاخیرہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبید ابن سلول کو منافق کا بیٹا مومن تھا اس کو بنا کے گئے ہیں اس کے بعد غزوت دومت الجندل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباع ابن عرفتہ الغفاری اور اسی طرح چلتے جائیں آخر تک سب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلتے تھے کسی کو اپنا عامل خلیفہ بنا کے جاتے تھے کبھی انہوں نے یہ ترک نہیں کیا حالان کون کو پتتا تھا کہ واپس آئیں گے بعض دفعے ہوتا تھا کہ غزوہ کے لیے جاتے تھے بہت قریب جاتے تھے دور نہیں جاتے تھے مثلا غزوہ اہد آدھا گھنٹا ٹیکسی میں آپ جائیں نا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد تک بیس منٹ آئے ٹیکسی میں صبح جاتے تھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ شام کو واپس آ رہے ہیں تو خلیفہ نصب کرتے تھے اور یہ جب انہوں نے خلفان نصب کیے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا خب سب اپنے حکم سے خود انہوں نے نصب کیا جتنے انہوں نے سرائیہ بیجیں لشکریں جہاد کے لیے بیجیں سب پہ انہوں نے عمرہ نصب کیے جب بھی اس عمر کو محمل نہیں چوڑا بھئی لشکر ہو اس لشکر کا کوئی کمانڈر کوئی امیر نہ ہو امیر نصب کرتے تھے اور مشورہ بھی نہیں کرتے تھے کہ میں کس کو بناوں کس کو نہ بناوں اپنے حکم سے بناتے تھے یہ ان کا سیرہ ہے اچھا یہ ان کا سیرہ ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا سفر ہے آخرت کا سفر کہ امت سے انہوں نے دور ہونا ہے قیامت تک اور ان کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا اور یہ ان کا شریعت آخری شریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حادی ہیں انہوں وہ جب بھی مدینہ سے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی گئے ہیں انہوں نے اپنا جانشین نصب کیا ہے کر کے گئے ہیں اب اس آخری سفر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اب واپس نہیں آنا اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس امت کو ایک قائد کی ضرورت ہے ایک امام کی ضرورت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی امامت کرے قیادت کرے اور اس کے صفات ایسے ہونی چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں نبائی ہیں اسی طرح علم ہو اسی طرح شجاعت ہو اسی طرح ہدایت ہو اللہ کی جانب سے ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں امت کو حیران سرگردان نہیں چھوڑا ہے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے کچھ بولا ہی نہیں نہ اللہ نے بولا نہ نبی نے بولا کچھ بھی نہیں بولا محمد کو حیران رہ گئے بعد بھی صحابہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولا ہی نہیں ہاو ہم امام بناتے ہیں ہاو ہم خلیفہ بناتے ہیں اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیخ جب بھی جاتے تھے اپنا خلیفہ جانشین تائین کرتے تھے لیکن اب جو سفر ہے آخرت ہے سب سے طویل سفر ہے اور اس سفر کے ان کے جانے کے بعد امت کے تہتر انہوں نے خود کہا میرے امت کے تہتر فرقے بنیں گے باتتر جہنم ایسوائے ایک فرقے کے اور وجہ ہے اختلاف بھی امامت کی وجہ سے مسئلہ امامت پر اختلاف ہے اس مسئلے پر ان کو پتہ بیتا کہ اختلاف ہوگا کوئی بیان نہیں کیا تو آپ کا میرا عرض یہ ہے آپ سے میرے بھائی جس نبی کا سیاست اتنا پکا تھا اتنا پختا تھا ان کی حکمت کہ کبھی وہ یہ موقع نہیں دیتے تھے کہ ان کے امت میں مدینہ سے نکل جائے پتہ نہ ہو لوگوں کے ان کا جانشین کون ہے لشکر بھیج دیں لشکر والوں کو پتہ نہ ہو کہ امیر کون ہے کس کی طاعت کرنی ہے کبھی اس کو موقع نہیں دیتے تھے بلا کسی مشورے کے کسی شخص کو وہ اپنا جانشین بناتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی طویلہ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ نے ان پہ بلاغی مبین واجب کیا ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اب کیسے بہتان لگاتے ہو انہوں نے امت کے ساتھ ایسا کام کیا کہ امت کو قیامت تک حیرت و سرگردانی میں چھوڑ دیا بسم اللہ جواب دینے اس کا حضرت اس سوال کا جواب میرے ایک سوال پر موقع ہے جی بسم اللہ تو آپ اس کا انشاءاللہ بسی طرح آسان ہے جس طرح پچھلے سارے سوالات آپ سمجھ گئے جوابات الحمدللہ اس کا بسی طرح آسان ہے لیکن یہ میرے سوال پر موقع ہے وہ سوال میرا یہ ہے حضرت کہ آپ یہ پہلے آپ یہ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں نے مان لیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہمیں کامل موقع تھے اس کے بعد موضوع چینج کر کے اس موضوع پہیں میں بلکل مانتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر بھئی ان کا اسلام بلکل ثابت نہیں یہ میرا موقع ہے شروع سے آج تک پہلے اس کو پہلے اس کو پورا کرنا پڑا ہے اس وقت تک میں موضوع سے نکلوں گئے نہیں یہ آپ جن سے نکالے جب تک اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا اس وقت تک اس موضوع سے نکلیں گئے آپ شروع سے کہہ دیتے ہیں شروع سے کہہ دیتے ہیں کہ سوال آپ کا غلط ہے میں دوسرا سوال کروں اس موضوع پہ سوال کرتا میں نے ایک دو مرتبہ مو بنا ہے کہ میں بولتا ہوں آپ کہتے ہو تو میں نے کہا چلے اس کو بول لے تو بھئی اگر ان کے پاس چھا لے بھائی میں دوسرا سوال کرتا ہوں یہ کہتا ہے یہ سوال موضوع سے باہر ہے ٹھیک ہے بھائی میں دوسرا سوال کرتا ہوں بھائی آپ دیکھو آپ لوگ کہتے ہو ابو بکر امر خلیفہ ہیں یہ کتاب سنن الترمیزی چاپ دارالفکر ہاں پھر در گئے پھر در گئے ہمارا خلافت کا موضوع تو نہیں ہے اس پہ پھر ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ اسلام ہے ان کا اسلام موضوع ہے اسی پر یہ کتاب سنن الترمیزی چاپ دارالفکر ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ صفحہ نمبر ایک ہزار اکسٹھ ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علیون ولیو کل مؤمن من بعدی علیون علیہ الصلاة والسلام ہر مؤمن کے میرے بعد ولی حادہ حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے آپ کی خدمت میں آرز کریں یہ کتاب السننہ ہے ابو باکر ابن ابی عاصم کی جل نمبر ایک چاپ دار السمیئیل نشر سن انیس او اٹھانوے میں چپیا اس کتاب میں ملاحظہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیون منی وانا من وہو ولیو کل مؤمن من بعدی علیہ علیہ الصلاة والسلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اور وہ میرے بعد ہر مؤمن میرے بعد ہر مؤمن کے دوست کے معنوں میں ہوئی نہیں سکتا وہ میرے مؤمن کے فرینڈ دوست ہیں ولیو کل مؤمن من بعدی میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے اس کے کتاب کے محاقق نے کہا اسنادو سعیون رجالو رجال مسلم رجال سب مسلم کے رجال یا دی سیئے انت منی بمنزلتی حارون من موسیٰ اللہ انکا لست نبیا وانتا خلیفتی في كل مؤمن من بعدی آپ کو وی مقام مرتبتی حارون سکو موسیٰ سے تو حارون کو موسیٰ ستا وی مقام مجھ سے میرے امت میں آپ کو حاصل ہے آپ میرے ہر مؤمن میں میرا خلیفہ و جانشین ہے کیا دی اسنا دو حسن اس کا حسن حسن سیئے اچھا کتاب السنہ لی ابی باکر ابن ابی عاصم بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی کتاب چپیہ سنہ انی سو اسی بیروت میں ملعظہ فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی منی وانا من وولی وکل مؤمن من بعدی اسنا دو صحیون رجال وثیقات علی علیہ السلام میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہیں اچھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا ہر مؤمن کا ولی ہے آپ کو وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھا بھئی اگر امت حارون امت موسیٰ علیہ السلام میں حارون کے ہوتے ہوئے کوئی شخص خلافت کا ادعا کرتا کہ میری طاعت حارون پہ واجب ہے آپ کیا نہیں کہتے وہ کافر ہے شریعت موسویٰ علیہ السلام میں اس شخص کے کفر میں کوئی شک ہوتا بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام نے حارون کو اپنا خلیفہ بنا دیا یا کسی اور شخص کو خلیفہ بنا دیا کوئی شخص کہتا کہ نہیں میں خلیفہ ہوں اس کے خلافت پہ نص بھی نہیں ہے آپ شک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے اسلام پر کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں ہے یہ دنیا پرست آدمی ہیں تو میرے بھائی اب یہ گفتگو ہماری اور آپ کی چل رہی ہے شیخین کے خلافت پر آپ کا تو اجمع ہے کہ ان کے خلافت منصوص آئی نہیں ٹھیک ہے نا جس کے خلافت پہ میں نے کچھ نصوص دکھا دی ہیں آپ کے کتابوں سے صحیح نصوص ٹھیک ہے نا اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے یہ تو اسی طرح ہے کہ حارون کے ہوتے ہوئے کوئی یہودی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں امامت کا ادعا کرے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا امامت خلاف نص ہے ان کا امامت بدون نص ہے وہی حکم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں کرتے تھے نا یہاں بھی کیوں نہیں کرتے آپ سوال آپ سے یہ ہے بسم اللہ پانچ منٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحضر وہی بات ہے بات ہوئی ہے آپ موضوع سے نکل چکے ہیں موضوع سے نکل چکے ہیں آپ رہبان سے نہیں کہتے ہو کہ میں نے مان لیا خالی صاحب سے ایک بات میں آپ چکے دوں گا چلو کہ آپ مجھے آپ لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں ہر بات کو لے جا کے لغت پہ صحابیت کو آپ لغت پہ لے جا دیں آپ مجھے لغت کے کسی کتاب میں دیکھا دوں کہ ولی جو ہے وہ خلیفہ کے معنی میں امام یہ ہمارا ٹاپک نہیں یہ عزرت عزرت آواز آ رہے ہیں جی جی ولی و کل مؤمن من بعد آپ مجھے کسی یہ ہمارا ٹاپک نہیں یہ بتا رہا ہوں اس پہ انشاءاللہ مستقل باس کریں گے آپ موضوع سے نکل چاہتر ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کسی لغت کے کتاب میں دیکھا دیں مجھے ولی کلام عرب میں جو ہے خلاف خلیفہ کے معنی میں دیکھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب لسان العرب لبن منظور الافریقی چاب دار سادر بیروت جلد نمبر پندرہ فرمایا الولایت تشعر بالتدبیر والقدرہ والفعر ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مدبر ہے اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے اسے چیز کے ولی ہونا اس کا مطلب ہے یا اس کا سرپرست ہونا اس کا لیڈر ہونا الولیو ولی کا کیا مطلب ہے ابن منظور آپ ہمیں بتا ہے ابن منظور فرماتے ہیں دیکھو ولی ولیو الیتیم الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَيَقُومُ بِكِفَایَتَهُ یتیم کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کی سرپرستی کرتا ہے اس کا دیکھ بال کرتا ہے اس کے سارے امور سارے اختیارات اس کے ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اچھا وَوَلِيُ الْمَرَأَتِي ایک منتر بھائی وَوَلِيُ الْمَرَأَتِي عورت کی جو ولی ہے الَّذِي يَلِي أَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا عورت کا جو ولی ہے وہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں عورت کا اختیار ہے کہ وہ اجازت دے تو اس کی نکاح ہوتی ہے اجازت نہ دے نہ ہوتی ہے وَلَا يَدَعَهَا تَسْتَبِدُوا بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ اور اس کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح ہی نہیں ہوتا وَفِي الْحَدِيثَ اَيُّمَا اِمْرَأَتِي نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِتْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحَا بَاطِل جو بھی عورت اپنے مولا کے اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے اَيْ وَلِي وَهَا اَيْ مُتَوَلِّي أَمْرِ يَا وَلِي كَا مَطْلَبِ مُتَوَلِّي أَمْر اچھا میں آپ کو مزید دیکھا ہوں اللغات کے کتابوں سے تحذیب اللغات تحذیب اللغات دیکھا ہوں مزید ثابت وگئے نا وَلِي كَا مَطْلَبِ صَاحِبِ اِخْتِيَار میرے علی وَلِي وَلِي وَكُلِّ مُؤْمِنم من بعدی علی علی علیہ السلام ہر مؤمن کا صاحب اختیار ہے میرے بعد اہا ہا دو باتیں سنو دو باتیں سنو ایک بات ہے آپ نے کسی ثابت کیا کہ ولی خلیفہ کے معنی میں ہو یا ایمان کے معنی میں آپ نے جو کچھ ثابت کیا وہ بہت اس میں زمین عثمان کا فرقیہ لگ لیکن ایک فرضی بات کرتا ہوں بیل فرض ہم نے مان لیا کہ ولی خلیفہ کے معنی سید ہم نے مان لیا لیکن ولی خلیفہ کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے معنی یہ مشترک لفظ سید اور جب مشترک ہے تو اس کے اندر احتمال حضرت صبر کرو یہ قائدہ ایداجال احتمال بطل الاستدلان آپ یہاں سے استدلانی نہیں کرتا پیس بھی محتمل لفظی ہم جواب دے دوں حضرت کٹ گئے ہیں یا آواز آ رہے ہیں نہیں نہیں میں ہوں آواز آ رہے ہیں میں جواب دوں یہ ہمارا موضوع نہیں یا حضرت والا آپ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں اپنے موضوع کی طرف آجو یا مان لو کیسے ہی ہے نکلتے چلو نس کی مخالفت کفر کی دلیل ہے نا نس کی موضوع ہے نس کی مخالفت کفر کی دلیل ہے نس ہے نہیں کہا نس ہے وہ محتمل نس ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاد علی خلیفتی میں نے نص دکھا دی آپ کو حضرت جی سنو آپ کو پتہ ہے کہ نصوص سارے کے سارے جو محکم نہیں ہے ایسے بھی ہے نصوص سنو کہ اس میں معانی کے احتمالات کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے علماء میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے اور وہ اختلاف جو ہے دونوں جانبین صحیح ہے سنو میں آپ سے سوال کرتا ہوں دیکھو بھائی اگر یہی حدیث ابو بکر کے مارے میں ہویا یا عمر کا علی یون ہوتا ہے یا عمر خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی پھر بھی آپ کہتے کہ محکم نہیں ہے کہتے احتمالات اور بھی ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اگر ہوتا اس کے بارے ہوتا تو کبھی نہیں کہتا نا اگر اس کے بارے میں یہ روایت نہیں لیکن یہ خلیفہ خلافت پر دلالت نہیں کرتا ہے حضرتہ ختم بات یہ آپ کا اپنے اصطلاع ہے آپ کا اپنے ذہن آپ نے بنایا ہے کہ میں اس سے یہ مطلب لوں گا لیکن بات یہ ہے ایک بات ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع ہے شیخان کا اسلام شیخان کا اسلام اگر وہ کافر ہوئے تو سب سے پہلے حضرت علی رضی وطانہ کو کہنا چاہیئے تھا کہ ان کو کہہ دے کہ بھائی تم کافر ہوئے ہیں وہ کہہ دے بلکل کہہ دے دکھا دوں دکھا دوں کون سی کتاب میں ہے دکھا دوں حضرت آپ بہت اینات کر رہے ہو نکالو یہ دل سے یہ سوچو یہ چیزیں نکالو چالا آپ نے لیے جو ہے نا یہ سوچو تخطیق آپ کا بوت ہے میں آپ کو بول لو ما شاء اللہ اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ عشی نواز ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہم تو زیروں ہیں لیکن آپ نے اس تخطیق سے فائدہ اٹھا ہے حضرت بہت فائدہ اٹھا ہے ایسا نہیں کہ آپ اپنے ایک سوچ بنایا ہے آپ کا شروع میں میں نے آپ کو بولا تھا جب سے ہمارا آپ کا بات سٹارٹ نہیں ہوا تھا وہ وٹس اپ پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آپ کا تحقیق آپ کے نظریہ کے تابع یہ بات آپ کو یاد ہوگا وہی بات یہاں ضابط ہو گیا آخر تک کیوں آپ کا تحقیق آپ کے نظریہ کے تابع آپ نے ایک سوچ رہا ہے اس کے پیچے آپ جا رہے ہیں جتنے بھی آپ کا تحقیق وہ در موڑ رہے ہیں اس کی طرف چلیں جناب تو اب یہ حضرت صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تظلی بخش ٹھیک ہے نا کہتا ہے کہ جب آپ کے سیدی اس میں ہیں حلیون ولیو کل مؤمنیں من بعدی میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے تو اب بتا اس کا مطلب کیا ہے دوست کے مانو میں اس کا مطلب بیان کریں گے جب یہ والا موضوع سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ موضوع ہے نا آپ یہ تصمیم کر لو موضوع ہے آپ تصمیم کر لو کہ ہم نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام تصمیم کر لیا ابھی دو سکھن میں آپ کو جواب ملے گا تصمیم بخش جواب ملے گا انشاءاللہ ہم مطمئن ہوگی تصمیم بخش جواب دے دو بھائی ہم نے اسلام نہیں مانا ان کا نا یہی دلیل ہے ان کے عدم اسلام کی دلیل یہی ہے یہ موضوع تصمیم کر لو نا یہ تصمیم کر رہا بات کے ہو گیا آن کے آٹھے ترازات کا مجھ سے جواب نہ ہو سکا لہٰذا میں مان لیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تب آگے چلیں گے انشاءاللہ سوال کیا ہے ان کا جواب آپ نے سنا ان کے پاس جواب آپ کوچھ بھی نہیں ہے انت ملنی بے مزلت حرون امن موسیٰ خلیفتی فی قلی مؤمن امن بعدی یہ جوابات ہے حضرت یہ آپ کو اپنے جگہ ملے گا ابھی آپ کی باری ہے ابھی آپ کی باری ہے کہ کوئی سوال کریں کوئی سوال کریں اللہ ماہ صاحب آپ کوئی سوال کریں اسی سوال کریں آپ آپ کی باری حضرت جی میں کیا صبح تک ہم سوالات کرتے رہیں گے آپ نے میرے آٹھ سوالات کا جواب میں وہی سوال پھر کروں آپ صحبت کے لئے کوئی بھی سوال کرو نا کوئی بھی آپ سوال کریں اللہ ماہ صاحب کوئی بھی سوال کروں میں عاظر صحبت کے لئے ایمان کرنا ہونا ثابت کرو آپ پہلے سے نہیں نکلا اولا ہے نا اولا درجہ اولا وہاں سے تو نکلو ادنا سے ادنا سے آگے ہو جو پھر چلیں گے نا آپ کب یا یہ کہہ دو دو باتوں میں ایک کہہ دو یا یہ کہہ دو کہ مجھ سے صحابی کے صحبت کے لئے ایمان کا شرط نہ ہونا ثابت نہ ہوا اللہ ماہ صاحب اللہ ماہ صاحب نہ ثابت کرو اللہ ماہ صاحب وہ اب میں نے جواب دے دی لوگوں نے سن لیا میرا جواب صحیح ہے غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے مجھے جتنا آتا میں نے جواب دے دی وہ لوگ فیصلہ کریں گے آپ کہتے ہیں آپ کے جواب غلط ہے چلیں غلط ہوگا ابھی اگر اور سوال ہے تو کر لیں تو اللہ میرے پاس سوال ہے آپ سے حضرت میں آپ سے یہی سوال ہے میرے یہی سوال ہے کہ آپ اس بات پہ کیوں اتنا بغیر کسی دلیل کے کڑے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا ایمان صاحب اتنی یاد نہ ہو جب نہیں ہے نا نہیں ہے یہ جو اتنا آیاتیں کیوں کہ دیکھیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بات امامت کا تعین کیا ہے ان کا اس کا غیر منصوص ہونا یہ اللہ کی ذات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص ہے اور تعانی ایک طرف سے کہتے ہیں میں نے دین کامل کے دوسری طرف سب سے اہم چیز انہوں نے بیان نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سے سفر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے مدینے سے نکلتے تھے وہ اپنے بات کے لیے خلیفہ تعین کرتے تھے جانشین تعین کرتے تھے وہ سفر آخرت میں لمبی سفر میں جانا ہے کہ پھر امت کو دیکھنا کب ہے عوض کوسر پر ملاقات ہوگی اس میں سب سے اہم مسئلہ چھوڑ کے جائیں اور پتہ بھی نہیں کہ ان کا قتل ہوئے نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مر جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو پتہ تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے خبر بھی دیا تھا کہ میں قریب چلا جاؤں گا تو ان کا یہ کہ امامت انہوں نے بیان نہیں کیا ہے یہ اللہ کی ذات پہ تعانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں تو اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے وہ کون ہے وہ اہم ای اتھار علیہ السلام ہے اہل بیت ابرار علیہ السلام ہے سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام پھر امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حسن نہیں چھوڑی اب امت نے جیسے ہر امت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بیچے ہیں ان کے بات ان کے امتوں نے تغیان کیا ابنی شریعت چین کیا کتاب اللہ چینج کیا دین میں بدعتیں لائیں ہیں تو اس امت نے بھی یہی کیا اس امت نے بھی یہی کیا تو ابوباک و عمر کی جو خلافت ہے خلافت ہے یہ سب 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 چیزوں کا جڑ یہی ہے اگر یہ سر تسلیم کرتے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اور خلافت کا ادعا نہ کرتے اور جس کی خلافت منصوص ہے اس کو مانتے تو بھائی یہ فساد ہی ختم ہوتا تو میں آپ کو بتانے کے لئے ارز کر رہا ہوں نا کہ آپ جس کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں سب سے بہترین مانتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ بھائی میں کیا عرض کروں ان کے آپ کے خدمت میں کہ انہوں نے نصوص کی مخالفت کیا ہے جی ہاں قرآن اور سنت کی مخالفت کیا دو باتیں کرتا ہوں دو باتیں کرتا ہوں جی سر ایک بات میں آپ کو یہ کرتا ہوں حضرت والا کہ کوئی آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم مخالفت کر کے نماز چھوڑ دے کافر ہوگی اگر وہ اگر وہ اگر وہ نماز کا منکر ہے تو کافر ہے اگر نماز کا منکر نہیں وہ گناہکار ہے فاسق ہے آپ سے اب مجھے اس پر دلیل بتا سکتے ہوں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ کے خلافت کے منکر تھے تو اس سے بڑا کیا انکار ان پر واجب تھا کہ ان سے جا کے بیعت کرتے الٹا ان لوگوں نے خود اپنی بیعت لوگوں سے منوائی ہے ان کے لئے حرام تھا سقیفہ بنی ساعدہ جانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی دفن نہیں ہوئے کیوں گئے ہیں ادھر خلافت بارنا دلیل اس سے زیادہ آپ محضور سے نکل چکے ہیں اگر آپ کہتے ہو اگر آپ کہتے ہو اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور ان کو یہی تو آپ بھی مانو آپ بھی اقرار کرو کہہ دو ان کو خلافت خلیفہ تو بنایا ہے اپنے نمازے بنایا ہے نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں فرمنے ہیں بعدی میرے بعد موسلمین کے ولی ہیں اگر آپ کی کتاب سے بھئی آپ مانتے ہیں کہ علی علیہ السلام علی علیہ السلام متقیتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں باتقواتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے اور وہ جنتی ہیں مییدی مانتا ہوں ایک منتے ہیں مییدی مانتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ متقیتے ہیں آپ خاتے لیکن میں ساتھ میں یہ بھی منتو العمد اللہ کی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی متقید آپ مانتے ہیں کہ جو جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے وہ مومن ہے جو ام سے بغض کرے وہ منافق ہے آپ مانتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو تصدیق کرے جو اتباع کرے وہ اس کی نجات ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ مانتے ہو اور خلیفہ راشد ہیں یعنی ہدایت پر ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے بہلکل مانتے ہیں میں آپ کو دیکھا ہوں بھائی کہ یہ المستضق الصحیحین للحاکم النشابوری ہے جزء ثالث ملعظہ فرمائے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے علیوں مع القرآن علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے والقرآن مع علی لن یتفرق حتی یرد علی الحوض وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کا عصر پہ مجھے وارد نہ ہو جائے میں نے سوال نہیں کیا حال نہیں ہوا بات کرنے بات کرنے یہ زہبی نے کہا دیا کہ یہ حدیث سیئے وافقہ الزہبی فی التلخیص زہبی نے کہا دیا کہ یہ حدیث سیئے اچھا نہیں کہنا کہ حاکم شیعہ تھا زہبی بھی ناصبی تھا اس نے بھی تصریح کیا اب مسلم مسلم میں آپ کو ایک میں حدیث دکھاؤں کہ یہ مسلم ہے چاد دار الفکر یہاں پہ مسلم کہتے ہیں مسلم میں حجاج انہیں شابوری فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے صحیح حدیث ملا ہے جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اس کو اپنے کتاب میں درج نہیں کیا کہ جتنے دنیا میں صحیح حدیث ہے میں نے درج کیا نہیں میں نے اپنے کتاب صحیح مسلم میں صرف وہ حدیث درج کی ہیں جس پہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہیں یہ خود مسلم کا قول ہے اور آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ مسلم کی حدیث صحیح ہیں اور الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا کیا آپ نے اعتراف یہ کیا کہ جو امیر المعنی علیہ السلام کی طاعت کرے ان کی تصدیق کرے وہ اس کی نجات ہے وہ خلیفہ راشد ہے ہدایت یافتہ خلیفہ یہ اسی صحیح مسلم ہے میرے محترم ناظرین یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی باب و حکم الفیح اس میں حدیث نمبر تین ہے ملاحظہ فرمائیے اس میں آپ کے خلیفہ الثانی صاحب کا خطاب ہے دو حضرات سے علی علیہ السلام اور عباس سے عباس کون چچا پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا انا ولی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں فجعتما تطلب میراث میراثک من ابن اخیق اور تم دونوں ادھر آئے تھے ابو بکر کے پاس عباس آپ اپنے بتیجے کا میراث طلب کرنے آئے تھے کہ پیغمبر میرا بتیجے اور یہ جو علی علیہ السلام ہے یہ اپنے بیوی کا میراث طلب کرنے آئے تھے پیغمبر سے کہ میری بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیغمبر ان کے والد ہیں دنیا سے کہیں میراث دے دو اب کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں فقال ابو بکر تو ابو بکر نے اس وقت کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے فرمایا ما نورث ہماری میراث نہیں ہوتی ما ترکنا صدقہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فرائیتما ہو کاذبا آثما غادرا خائنا تو اے عباس اور اے علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ آپ دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ابو بکر کیا ہے کاذب ہے کنحکار غادر ہے اور خائن ہے غدار ہے اور خیانت کرنے والا ہے واللہ یعلم انہو لصادق بارن راشد تابعن لحق اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا نیک تابع راشد للحق تھا ثم توفی ہے ابو بکر پھر ابو بکر کی وفاتو بھی ہے اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا خلیفہ میں ہوں فرائیتما نی کاذبا آثما غادرا خائنا اور تم دونوں مجھے میرے متعلق بھی یہی چھوچتے ہو کہ میں بھی کاذب ہوں غدار ہوں خائن ہوں اور گنحکار ہوں تو دیکھو میرے بھائی ابو بکر نے حدیث نقل کی ہے انہا معاشر انبیاء لا نورت ما ترکنا صدق اور امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام بقو باعتراف عمر اس کو کاذب سمجھ دیتے ہیں اور خائن غدار اور اور گنحکار آپ نے خود کہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کی اتباہ کرے تصدیق کرے وہی مؤمن ہے وہی جنت جائے گا اب جو شخص قذاب ہے پیغمبر پر جھوٹ بانتا ہے جھوٹی حدیث بانتا ہے وہ اس میں قرآن کا کیا حکم ہے ملائزہ فرمائے سورہ عنقبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَعَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ جو دینِ الٰہی میں جوٹی بات بنا دے یا آیاتِ قرآن کی تقزیب کرے اس میں فرق ہی نہیں ہے دین میں جو جوٹی بات بنا دے اور یا قرآن کی تقزیب کرو آیاتِ قرآن کی اس میں فرق یعنی دین میں جوٹی بات بنانا یا خود کفر ہے کیا جہنم کافرین کا ٹکانہ نہیں ہے تو آپ کی خدمت میں آرز کروں میرے محترم ناظرین کہ اس حضرت سے یہ کہتے تھے ابھی انہوں نے کہتا کہ ان کا اپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا آپ کے اپنے کتب سے الحمدللہ نے ثابت کیا خود کتاب مسلم سے اور خود جناب عمر کے اپنے اقرار سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو باکر و رومر دونوں کو قاذب آثم غادر اور خائن سمجھتے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں سید اس میں نے دکھا دی قرآن ان کے ساتھ ہیں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے آہا آئے 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 اور ہم نے یہ بھی ثابت یہ بھی ثابت کی ہے جو پیغمبر پر جھوٹ باندے نا جھوٹ باندے وہ حضرت ہو گیا خود آپ نے آپ کو جواب دیا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ قاذب کافر ہوتا ہے آثم کافر ہوتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندے تو کافر نہیں 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 حضرت ان اعمال سے میں نے آپ کو یہ اصول کافی دکھایا ہے یہ اصول کافی میں پتہ نہیں تصور کی در آپ کا غاہر ہو جاتا ہے حضرت آپ کے سارے سوالات کے جوابات حصول کافی شریف میں ہیں ٹھیک ہے حضرت آہ آواز آ رہا ہے یا کٹ گیا آ رہے آ رہے جناب آ رہی ہے حضرت بھی یہ جو چیزیں آمال آپ نے خود کہا یہ آمال کپر نہیں ہے یہ مسلمان کے وہ ہے مسلمان سمجھ گئے کافر نہیں کہا کافر نہیں کہا کہ آپ مہم کو کافر سمجھتے ہیں آرسم جو بھی بولا بارال لیکن کافر نے کہا ثابت ہو گیا کہ مومنیں دونوں مومنیں دونوں کے ایمان آپ نے خود دابط کر دیا جتر سے بھی دابط کر دیا اب میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی آپ نے توجہ نہیں دی بھائی ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لَا نُرَثْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَ فَرَعَيْتُمَا هُوْ خَاذِبًا یہ جھوٹا ہے کون سا جھوٹ اور جھوٹ میں فرق ہے بھائی اجازت دیں ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث نسبت دیا ہے کہ ہماری تو میراس ہی نہیں ہوتی ہم چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے فرعیت تو تم نے اس کو قذاب سمجھا یہ جو کذب ہے جو جھوٹ ہے کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر کو یہ افترائے حدیث میں جھوٹا سمجھ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث گریہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح ہے اور میں نے قرآن کے آیت پر یہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِ اِنَّهُ لَا اَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ میں نے قرآن سورہِ انکبوت کے آیت پر یہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افترہ کرنا اللہ پر افترہ ہے پیغمبر نے اگر ایک جملہ نہیں بولا آپ کہہ دیں پیغمبر نے بولا یہ آپ نے اللہ پر افترہ کیا اللہ پر افترہ چاہے افترہ کرو چاہے قرآن کی تقذیب پر بات اے کیا کیا جہنم کافرین کا ٹکانہ نہیں ہے تو جس کذب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر میرے بھائی جس کذب کی وہ ہر کذب نہیں ہے کبھی میں نے آپ سے جھوڑ بولا آپ مجھے پوچھے نا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں میں کہہ دوں میرے پاس دس روپے ہیں لیکن میرے جب میں سو روپے ہیں میں نے جھوڑ یہ کفر نہیں ہے لیکن اگر میں آکے جھوڑ بولوں جھوڑ بولوں اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفرہ حضرت ایک منٹ کون کس کو کاذب سمجھتے تھے یہ بات سمجھا نہیں ہے اتنا تو قبول کیا نا کاذبا آثبا اتنا تو تصدیق کرو کاذب آثب خادر ہمارے موضوع ایمان کا ہے ہم نے قبول نہیں کیا موضوع ایمان کا ہے آپ مسلسل موضوع سے ادھر ادھر باگ رہے کبھی ادھر ادھر کتنے دور دور میں نے قبول نہ کرے یہ بیچارے ڈڑتے ہیں مولیوں سے شیعہ ہو چکے ہیں بلکل ان کو پتہ چل گیا دل میں اقرار بھی کر چکے ہیں یہ بیچارے پس گئے ہیں کہ دوسرے پتھان دوسرے پتھان اس کو ماریں گے یہ تقیہ کر رہے ہیں پتھانوں سے شیعہ ہو چکے ہیں یہ ابھی پروگرام کے بعد کال کریں گے اور کلبہ پڑھیں گے کلبہ پڑھیں گے الحمدللہ کھا ہے یہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبًا بِحَبْ یہ تو قرآن کے آیت ہے یہ تو صحیح ہے کذب ہے کدر کس نے خذت کیا ہے اور میں نے حدیث دکھا دی ان کے پاس جواب نہیں ہے کہاں ہے کہاں دوبارہ تقرار کریں ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورت ما ترکنا صدقہ ہماری میراز نہیں ہوتی ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فَرَعِتُمَا هُوْ كَذِبًا تو تم خلیفہ کہتا ہے خلیفہ حیثانی کہتا ہے تو تم دونوں عباس ابن عبد المطلب اور علی ابن عبی طالب ابن عبد المطلب علیہم السلام تم دونوں ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہتے ہیں کس بات پر کس نے حدیث غلط بیان کیا آپ دیکھیں آگے نہیں جاؤ اس نے یہ کہا کہ تم دونوں ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے تھے سمجھتے ہیں صحیح ہے بلکل تو انہوں نے کہہ دے کہاں عام نے ان کو جھوٹا وہ جھوٹا ہے انہوں نے انکار نہیں کیا اب عمر جھوٹ تو نہیں کہہ رہتے ہیں عمر جھوٹ کہہ رہتے ہیں عمر جھوٹ کہہ رہتے ہیں عمر جھوٹ کہہ رہتے ہیں عمر صاحب جھوٹ کہہ رہتے ہیں بلکل انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا عمر جھوٹ کہہ رہتے ہیں عمر صاحب جھوٹ کہہ رہتے ہیں وہ بھئی کوئی جھوٹ کہہ رہتا عمر کو کیا سکتا ہے جھوٹ بولنے کی کہ بھئی کہہ دے کہ آپ لوگ ابو باکر کو جھوٹا سمجھ رہتے ہیں نہیں نہیں پانس گیا مولوی پانس گیا جناب مولوی پانس گیا آپ کلیمات کے رجیف آپ کو میں نے بولے کہ آپ مرم الفاظ اور کلیمات کے لغوی مانا جانتے ہیں آچھا اب تم تفسیر کرو آپ تفسیر کرے اللہ میں صاحب دیکھیں آپ بتائیں نا آپ تفسیر کریں مجھے لغوی آتے ہیں اس کو صحیح آتے ہیں اس طرح آتے ہیں تفسیر کریں میں اس کا تفسیر کروں گے اس کے موقع پر ابھی جاؤ کے میٹنگ رکھیں گے میٹنگ رکھیں گے علماء اس کا حل نکالیں گے پرائیں گے اس کا حل نہیں ہے یہ بھی ایک دلیل ہے بھائی یہ بھی ایک دلیل ہے ان کے عدم اسلام کا کیونکہ یہ خود مان چکے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کی اتباع اور تصدیق کرے وہ جنتی ہے اور علی علیہ السلام معلığı مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی بھائی جناہگار سمجھے ان کو لن یفترق حتی لن یفترق حتی جناہگار لگہ مسلمان ہوتا ہے امیر المعنی علیہ السلام قرآن سے الگ نہیں قرآن ان سے الگ نہیں دروز قیامت تک ایک ساتھ ہیں جو اگر کوئی شخص علی علیہ السلام کے نزدیک کذاب ہے وہ قرآن کے نزدیک بھی کذاب ہے جو علی علیہ السلام کے نزدیک آتم ہے جو علی علیہ السلام کے نظیر غددار خائن ہے وہ قرآن کے نظیر بھی غددار خائن ہے اب جہاں تا اس میں کفر کہاں ہیں کفر میں نے دکھا دیا ہے جو پیغمبر پر جھوٹ باندہ ہے اس کی کفر کی دلیل میں نے قرآن سے دکھا دیا ہے حضرت جی آپ کا یہ روایت الحمدللہ میرے دلیل ہے میرے پاس آئے کہ قرآن اس سے جدہ نہیں ہوگا اس کا کیا مطلب ہے اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ عامل بالقرآن ہے اس کا ہر قول قرآن کا قول ہے اس کا ہر عمل قرآن کے موافق ہے ہر قول قرآن کے موافق ہے اور یہ عصمت کی دلیل ہے عامل بالقرآن ہے اب آگے عصمت اور غیر عصمت والا بھی الگ مسئلہ ہے اس کو بیچ میں نہیں لاؤنا ہم ان کے سنو یا اللہ رحمت اللہ آپ دوسرے آپ بالکل موضوع سے نکل رہے ہو وہ موضوع سے آپ نہیں نکلو جو ابھی کا موضوع ہے اسے پہ واپس آجا اسے زیادہ کیا واضح دلیل دے دیں واضح دلیل ہے آپ کیوں دلیل پیش کرو میرے دلیلیں ان کا آپس میں نہ جگڑنا اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہ کہنا اور یہ دلیلیں ایک عزرز علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو قرآن نے بھی نہیں کیا یہ کیا دلیل واضح ہے یہ امیر المہینہ علیہ الصلاة والسلام کو کاظب آثم غادر خائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ پاندے والے سمجھ کرتے ہیں اس نے نے آپ جکا دے وہ کیلئے آپ نے سمجھا نا اس نے ارارت نہیں کیا تو عمر جھوٹ کہہ رہے تھے انکار بھی نہیں کیا اور عمر آپ کے نظرین جھوٹ کہہ رہے تھے عمر وہاں پہ بیٹے ممبر پہ جھوٹ کہہ رہے تھے تو کیا ہے اگر عمر نے اگر سچ بولا ہے عمر نے اگر سچ بولا ہے تو یہی ہے قاضب آثم غادر ہے ایک منہ حضرت یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں آپ مکہت ہو کہ آپ مجھے ایک طالب علم سمجھتے ہیں تو یہ بات سمجھتے ہیں ایک بات ہے اب اس طرح یہ راڈوی تو نہیں ہے کہ اس طرح ہو یہ ممکن ہے کہ آپ طالب علم سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ آپ ایک عام آج میں سمجھے کہ یہ ویسے طالب علم بن کر رہا ہے یہ ممکن ہے کہ آپ کچھ اور سمجھے اس سے تو ثابت نہیں ہوتا آپ کا مددہ یہ آپ غلط بول رہے ہیں اس سے آپ کے مددہ ثابت نہیں ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہاو کہ آپ اس طرح اس طرح ہے ایسا بتاؤں ایسا نہیں ان کے کس سمجھ سے نہیں ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے اگر وہ اس طرح نہیں سمجھتے تھے تو ان کو چاہیے تھا جس کلام کے اندر احتمال ہوتے ہیں اس سے استدلال نہیں ہوتا ہے آپ کا استدلال آپ جب سے لگے ہوئے ابھی تک آپ نے کوئی ایک دلیل ایک دلیل بھی پیش نہیں کیا شکل قمر بھی کر لے نا آپ کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں دکھایا آپ نے آپ کے دلیل کوئی رحم کرو میرے اوپر صبح پانچ بجے کا اٹھاؤں دن میں یہ آنکھ یوں نہیں کہ آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں اللہ آپ کو سلامتی دے عزت دے تول عمر دے ہم آپ کے دعا گو ہیں بہت مہربانی فرمائی آپ نے اللہ آپ کو سلامتی دے بہت مہربانی عباد الرحمن صاحب کا میں بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اپنے علم سے اپنے تحقیق سے ہمیں نوازا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بڑے عدب کے ساتھ گفتگو فرمائیے